اٹھیں جماعت کے پیارے بچوں اسلام علیکم پیارے بچوں کل ہم نے جو نظم پڑھی تھی جس کا ناپ ناٹ شریف تھا یعنی ناٹ تھا یعنی کہ وہ کل ہم نے مکمل کی تھی پیارے بچوں آج ہم اس کے سوالات کرنے جا رہے ہیں ہاں پیارے بچوں سوال نمبر ایک ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گاری ہو رہ میں خدا کی عبادت کرتے تھے یہ گار کس جگہ واقع ہے پیارے بچوں اس کا جواب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گاری ہو رہ میں خدا کی عبادت کرتے تھے اور یہ گار مکہ مکرمہ میں واقع ہے کہاں پہ واقع ہے مکہ مکرمہ میں ہاں پیارے بچوں اب ہے سوال نمبر دو اسلام قبول کرنے سے پہلے عربوں میں قسم قسم کی برائیاں تھے شاعر نے ان میں سے کس کس برائی کا ذکر کیا ہے پیارے بچوں اس کا جواب ہے اسلام قبول کرنے سے پہلے عرب میں ترہ ترہ کی برائیاں موجود تھے وہ گریبوں کا خون کرتے تھے یعنی جو گریب لوگ تھے وہاں ان کو مارتے تھے لڑکیوں کو زندہ درگور کرتے تھے یعنی لڑکیوں کو زندہ کیا کرتے تھے درگوروں کے انہیں دفن کرتے تھے یعنی زمین میں ان کو فائکتے تھے جنگ و فساد کرتے تھے وغیرہ وغیرہ آپ پیارے بچوں اب ہے سوال نمبر تیسرا ہے شاعر نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ صفات کا ذکر کیا ہے صفات یعنی صفات کہتے ہیں صفت کا جمعہ ہے صفات آپ ان خوبیوں کو اچھے الفاظ میں بیان کیجئے آپ ان خوبیوں کو اپنے الفاظ میں بیان کیجئے اس کا جواب ہے پیارے بچوں شاعر نے اس نات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری خوبیوں کا ذکر کیا ہے جن میں سے چاندیوں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم گریبوں یتیموں اور محتاجوں کے والی والی تھے آپ نے لوگوں کو جہل سے نکالا اور سیدھے راستے کا پیغام دیا اور آپ اپنے مخالفین سے بھی نیک برطاو کرتے تھے یعنی مخالفین ہے مخالف کا جمعہ یعنی اس کے خلاف جو مخالف تھے کس کے خلاف حضرت محمد کے خلاف ان سے کیا کرتا تھا نیک برطاو کرتا تھا اور ہر کسی کے کام آتا تھا ہاں پیارے بچوں یہ تھی جو لیسن تھی جو سبق تھا یعنی سبق نمبر چار تھا جس کا نام تھا نات یعنی ایک نظم تھی اس کے یہ تین سوالات تھے اب یہ مکمل ہو گئے پیارے بچوں امید ہے کہ آپ اس ویڈیو کو گھور سے سنو گے اور سننے کے ساتھ ساتھ ان سوالاتوں کو اپنے کاپی پر بھی لکھو گے شکریہ پیارے بچوں